دوہزار چوبیس کے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے سال میں آپ کو بہت زیادہ کرکٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے جس میں پاکستان بھی انڈیا بھی اسٹریلیا بھی ساؤڈ افریقہ بھی سب بھی بڑی ٹیمیں مدد مقابل آ رہی ہیں بڑے میچس ہیں اور اس ماہ میں جنوری دوہزار چوبیس میں مجموعی طور پر پانچ تسٹ تین ونڈے اور گیارہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس کے لئے جانے ہیں جن کا مکمل شیڈیول آپ کے ساتھ میں اس ریپورٹ میں پیش کر رہا ہوں اور والیڈ سپورٹ کی یہ روایت ہے کہ ہر ماہ کے آغاز سے پہلے اس مہینے کھیلے جانے والے تمام میچس کا شیڈیول آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور وہی کچھ جو روایت ہے وہ برقرار رکھتے ہیں دوہزار چوبیس میں بھی اگر دوہزار چوبیس کے نئے سال یعنی پہلے مہینے کا اگر ہم شیڈیول بنائے تو سب سے پہلے تین جنوری آتا ہے جس میں دو بڑے میچس شروع ہونے ہیں پاکستان اور اسٹریلیا سبنک مقام پر مدے مقابل ہیں گے ساڑھے چار بجے یہ میں شروع ہوا کرے گا ہر دن کا کھیل اور سیم ڈے جو دوسرا ٹیسٹ میں شروع ہوگا وہ کیپٹان میں انڈیا اور ساؤت افریقہ کے درمیان شروع ہوگا البتہ ان کا جو ٹیم ہے وہ پاکستان اور اسٹریلیا کے میج سے الگ ہے پاکستان کے وقت کے مطابق ڈیڑھ بجے دوپیر میں ہر روز یہ میج شروع ہوا کرے گا تو یہ تو ہے پاکستان انڈیا اسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے ٹیموں کا احوال اس کے بعد جو اگلی بڑی سریز ہے وہ زمبابوی کا دورہ سریلنکہ ہے جس میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس کھیلے جانے ہیں چھے جنوری کو سریز کا آغاز ہوگا پہلے تین ونڈے میچس کھیلے جائیں گے تمام ونڈے میچس کلمبو کے مقام پر ہوں گے اور پاکستان کے وقت کے مطابق دوپیر دو بجے شروع ہوا کریں گے پہلا میچ چھے جنوری کو دوسرا آٹھ کو جبکہ تیسرا اور آخری ونڈے میچ گیانہ جنوری کو کھیلے جائے گا اس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان کلمبو ہی کے مقام پر تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس کی سریز کھیلے جائے گی اور یہ میچس پاکستان کے وقت کے مطابق شام ساڑھے چھے بجے شروع ہوا کریں گے اور اگر ان میچس کا شیڈیول دیکھیں تو پہلا میچ چودہ جنوری کو پھر سولہ جنوری کو دوسرا جبکہ اٹھارہ جنوری کو سریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ ہوگا اس کے بعد جو اگلی بڑی سریز ہے وہ افغانستان کا دورہ انڈیا ہے جہاں پر تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس کھیلے جائیں گے دونوں ٹیموں کے درمیان افغانستان نے حالی آرسے میں خود کو ایک بڑی ٹیم کے طور پر منوایا ہے جس نے ورلڈ کپ دوہزار تائیس میں پاکستان کو شکست دی انگلینڈ کو شکست دی اس لیے یہ سریز خاصی اہمیت کی حامل ہوگی گیانہ جنوری سے سریز کا آغاز ہوگا پہلا میچ موالی کے مقام پر کھیلا جائے گا پاکستان کے وقت مطابق ساڑھے چھ بجے اور تمام میچس جو ہیں یہ پاکستان کے وقت مطابق ساڑھے چھ بجے شروع ہوا کریں گے اور اس کے بعد اگلا جو میچ ہوگا وہ چوزہ جنوری کو ہوگا انڈور کے مقام پر جبکہ تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ سترہ جنوری کو بنگلور کے مقام پر کھیلا جائے گا ساڑھے چھ بجے اور اس کے بعد پاکستان کا دورہ نیزلینڈ شروع ہونا ہے بارہ جنوری سے جس کے لیے پاکستان کے شاہکین گرکٹ بے سبری سے انظار کر رہے ہیں البتہ ان میچس کی جو تاریخیں ہیں وہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہر میچ کا جو ٹیم ٹیبل ہے وہ خاصا دلچسپ ہے پہلا میچ بارہ جنوری کو آرکلینڈ کے مقام پر کھیلا جائے گا بارہ بج کر دس منٹ دوپیر میں پاکستان کے وقت کے مطابق شروع ہوگا دوسرا جو ٹی ٹی میچ ہے وہ چودہ جنوری کو کھیلا جائے گا ہملٹن کے مقام پر گیارہ بج کر دس منٹ کو دوپیر پر شروع ہوگا ایک گھنٹہ پہلے پہلے میچ کے مقابلے میں پھر سترہ جنوری کو تیسرہ میچ کھیلا جائے گا ڈونیڈن کے مقام پر جو کہ صبح پانچ بجے شروع ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنی نیند خراب کرنا پڑے گی اگر آپ نے یہ میچ دیکھنا ہے جس کے بعد انیس جنوری کو چوتھا میچ کھیلا جائے گا کرائیسٹ چارچ کے مقام پر گیارہ بج کر دس منٹ پر صبح یعنی دوپیر میں شروع ہوگا ایک طرح سے اور اس کے بعد جو آخری میچ ہے وہ ایک بار پھر آپ کو علل صبح دیکھنا پڑے گا پانچ بجے کرائیسٹ چارچ ہی کا مقام پر اکیس جنوری کو جو کہ سریز کا پانچ ماں اور آخری ٹی ٹی میچ ہوگا اس کے علاوہ ویسٹنڈیز کا دورہ اسٹریلیا بھی شیڈیول ہے اسی ماہ میں جو کہ سترہ سے اکیس جنوری تک پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی ہے ایڈلیٹ کے مقام پر ساڑھے چار بجے پاکستان کے وقت کے مطابق یہ میچ شروع ہوگا جبکہ دوسرا میچ برس بین میں ہے جو کہ پاکستان کے وقت کے مطابق نو بجے شروع ہوا کرے گا پچیس سے انتیس جنوری تک دوسرا ٹیسٹ کھیلا جائے گا البتہ اس مہنے کے اختتام کے بعد بھی ویسٹنڈیز کی ٹیم اسٹریلیا میں رہے گی لیکن باقی جو تین ونڈے اور تین ٹی 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 میچے سے ہیں وہ فروری میں کھیلے گی جس کا شیڈیول آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کیا جائے گا اس طرح انگلینڈ کا دورہ بھارت بھی اسی ماہ کے آخر میں ہے جب پچیس سے انتیس جنوری تک دونوں ٹیموں کے درمیان ہیدر آباد کے مقام پر پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا نو بجے یہ میج شروع ہوا کرے گا البتہ فروری میں کافی کرکٹ ہے انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان جس میں جو ٹیسٹ میچے سے ہیں تمام کیونکہ پانچ ٹیسٹ میچے کی سریز کھیلنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کا شیڈیول جیسے کہ آپ سکرین بر دیکھ سکتے ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب فروری دوہزار چوبیس سامنے آئے گا